اسلام علیکم دوستوں حاضر ہوں میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو میری ویڈیوز ہیلک فل لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بل آئیکن بھی پرس کر دے تاکہ میرے اگلے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے مطن شیخ کباب پلکل سمپل اور ایزی وے میں لیٹس کٹ سٹارڈ ویڈیو یہ میں نے تقریباً 700 گرامز مطن قیمہ لیا ہے ہرا دھنیا اور پودینے کے پتے چار ہری مرچے ساری ہی ہمیں باریک کٹ کر لینے ہیں کچھ سکروز اور ایک کوئیلے کا ٹکڑا چنے کی دال کو ہم نے بھون کر گرائنڈ کر لیا ہے فرنس یہ 2 ٹیبل سپون ہے 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 2 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 2 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ گھر کا کٹا ہوا مسالہ ہی لیں بازار کا استعمال نہیں کریں 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون زیرا پاوڈر 2 ٹی بل سپون کون فلار بائنڈنگ کے لیے قیمہ کو میں نے ہری مرچ اور فیٹ کے ساتھ کرائنڈ کر لیا ہے فیٹ سے ہمارے کباب جوسی بنیں گے قیمہ آپ کا جتنا باریک ہوگا اتنا اچھے سے بائنڈ ہوگا فرنس سبھی مسالوں کو قیمہ میں ڈال لیتے ہیں پودینہ اور ہرہ دھنیا بھی ڈال دے پیاس اور اسی کے ساتھ نیمبو کا رض بھی ڈال دے اسے اچھی طرح ملا لے اچھے سے مکس کرنا ہے فرنس اس کا کچھ پورشن لے کر اسے بال کا شیپ بنائیں ٹو سکرورز لے کر اس پر اس طرح دھیرے دھیرے بڑھا کریں ٹو فنگرز سے اس پر اس طرح کٹے بٹھا لیں یہ اچھے سے لگ گیا ہے سبھی کباب اسی طرح بنا لیں اور انہیں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے فرنس کباب فرائی کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے کوئلہ جلنے کے لیے یہ رکھ دیا ہے فرنس کباب کو اسی طرح تیل میں ڈالیں اور چاروں اور سے کوڑڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں سارے کباب میں نے تل لیے ہیں انہیں ایک پین میں رکھ لیں ساتھ ہی کوئلے کی کٹھوری رکھیں اس پر تھوڑا سا گھی یا تیل ڈال کر ڈھکن لگا دیں اس سے کباب میں ایک سموکی فلیور آئے گا دو سے تین منٹ بات ڈھکن ہٹا دیں ہمارے جوسی متن کباب بن کر تیار ہے آپ لوگ بھی سے ضرور ڈرائی کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کی کباب کیسے بنی ہیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیلوی رہے خوش رہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ